اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ نوٹنگم کے اندر جمع کشمیر لبریشن لیگ کے پریزیڈنٹ یوکے اور یورپ ڈاکٹر مصفر حسین صاحب موجود ہیں جو کہ تیرہ آگست کے حوالے سے ان کی ایک یاد داشتی پروگرام کیا گیا ہے جہاں پر قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں کشمیر کا جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں وقت دینے کا تیرہ آگست کو یہ جو آپ نے آج سیمینار کروایا ہے اس کے مقاصد کیا تھے اس کے پس منظر تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیجئے گا اس کے دو تین مقاصد تھے ایک تو اس کی تاریخی پس منظر کا حوالہ دینا تھا کہ جمع کشمیر لبریشن لیگ کے جو بانی صدر تھے جناب کیج خرشید ان کی جد و جید کو ہم نے خراجیت کی دد پیش کیا اس کے علاوہ ہماری جو پہلی قرارداد قوامت عددہ کی سیکیورٹی کانسل میں منظور ہوئی وہ تیرہ آگست انیس سو اٹھالیس کو ہوئی تھی اس میں کشمیروں کو کھلا آپشن ملا تھا سیلٹیزیمنیشن کا اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی پھر اس کے بعد تیسری بات جو تھی وہ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر آزم کے خلاف جو زبان بولی گئی پاکستان کے اندر اور وہاں کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس کے بارے میں ہماری بحث مبایسہ ہوا اور اس کی مضمت کی گئی اور آئندہ جو پروگرام ہے یا تحریک کو آگے بڑھانے کی بات ہے اس میں ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم پورا من طریقے وہ راہیں تلاش کریں کہ سیاسی طور پر اس مسئلے کا حال نکالا جا سکے لیکن ڈیکٹر بسور صاحب یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان کے حوالے سے حمایت پر آپ تمام احباب نے جتنے بھی کشمیری قائدین ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آئین پاکستان کے تحت چوہتر ایکٹ کے تحت جو بھی کشمیر کے اندر وزارت عظمہ یا ایم ایل ای کا الیکشن لڑتا ہے تو وہ الہاک پاکستان کی شک پر سائن کرتا ہے تو کیا انہوں نے قانون اور ذابطے کے خلاف ورزی کی ہے تو اس میں آپ نہیں سمجھتے یہ رییکشن جو ہے بجا ہے میں نے سمجھتا کہ یہ ایکٹر ہیتر کی یا جو انہوں نے حلف لیا اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت کشمیری اس بات پر غور کروں گا سوچوں گا کہ مجھے جب فیصلے کا وقت ہوگا تو میں کیا فیصلہ کروں یہ ہر کشمیری کا حق ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے وہ ایم ایل ای ہے لیکن قانونی طور پر ایک اہد لے چکا ہے کہ میں پاکستان کا جو ہے الہاق کا ہمی ہوں تو پھر وہ کسی آپشن کی کیسے بات یہ ایک دوہری پولیسی نہیں ہے بات یہ کہ ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک وہ کشمیری ہیں دوسرا وہ وزیراعظم ہے تیسرا وہ ایک سیاسی جماعت کے رینما ہے لیکن پرومینٹ جو حیثیت ہے وہ وزارت عظمہ کی ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جب ووٹ کے فیصلے کا حق ملے گا اس وقت وہ بحیثیت کشمیری فیصلہ کریں گے وہ بحیثیت وزیراعظم ازاد کشمیری فیصلہ کریں گے آپ نے ہی سمجھتے کہ یہ محض جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کے لیے انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کل وزارت عظمہ میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ انحراف کر دیں گے الہاق پاکستان کی شک سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جی انہوں نے ہم جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ ایک ریاست جمہو کشمیر کے فرزند کی حیثیت سے اور ایک منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں ورنہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے ان کی جماعت سے بھی اور جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کی ہے اس سے بھی اس موقع پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان اور جو بھارت حکومت ہے اس سے کشمیریوں کے کیا تحفظات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لاحے عمل مجودہ دور کے اندر انہیں اپنانا چاہیے کشمیریوں کی حمایت ان کو حاصل ہو جائے دیکھیں جی دونوں حکومتوں نے اقوام متدہ میں ہمارا حق تسلیم کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا جلدی یہ دونوں حکومتیں وہ اپنے وعدے کو پورا کریں فوجیں وہاں سے نکالیں امن بحال کریں اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلے کا حق دے دیں یہی ہمارا مطالبہ ہے اور یہی بہترین ہے ساری پورے خطے کے لیے اچھا آپ ماشاءاللہ ایک دانشوار ہیں حکمت عملی بھی جانتے ہیں پڑے لکھے کشمیری کی حصیت سے یہاں برطانیہ اور تارکین وطن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں کیسے آپ جدید تقاضوں سے ہماہنگ کر سکتے ہیں تحریک ازادی کشمیر کو اس پہ تھوڑا سا نوجوانوں کو جو ہے اگاہ کیجئے اس پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم میں لیبر پارٹی کا ایک کانسلر بھی تھا ان کا ممبر ہوں اور وہاں پر ہم سسرے میں کام کر رہے ہیں ہم نے وہاں پہ قرارداد پاس کروائی ہے جو لیبر پارٹی کی پالیسی کا حصہ بننے جا رہی ہے تو اس سطح پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کالجز یونیورسٹیز اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی جو کشمیریوں کہا کہ خود ارادیت ہے اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ جاری رہے گا اور جب تک ہمارا حق میں مل نہیں جاتا یہ بہت شکریہ ڈاکٹر مصور حسین صاحب ہمارے پاس جو ہے صدر جمع کشمیر لیبریشن لیگ موجود تھے کے ایچ خرشید بہت بڑے جو ہے کشمیری قیادت کرتے رہے ہیں ان کی جماعت کو یہاں پر برطانیہ کے اندر ریپرزین کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیریوں کا ان کو حق کے ازادی جو ہے وہ دیا جائے وہ اپنے فیوچر کا اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں تین جو آپشن ہیں موجود ہیں وہ قوام متحدہ کی قرار دادے موجود ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ